اچھی بات ہے بہت خوبصورت بات کیا آپ نے اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ہماری بہت ہی پیاری ناتخواں سیدہ کوسر علی جو کہ سوشل ایکٹیوٹیز بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ سے جاب بھی کرتی ہیں اور بہت لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتی ہیں السلام علیکم کیسی ہیں آپ بالیکم السلام علیکم شکر ٹھیک ٹاک تینکیو سو مچ پر انمائیٹنگ می تینکیو ویلکم آپ لوگوں کی محبت ہے آپ لوگ اپنا اتنا ٹائم نکال کے ہمارے شو میں آتے ہیں ہم بہت مشکور اور ممنون ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سیدہ کوسر علی ہمیں بہت خوبصورت سا کلام سنائے ہمارے ناظرین سنیں اور جمعہ کا دن ہے ان کو بھی اچھا لگے پور سکون لگے بسم اللہ کی چیئے بسم اللہ الرحیم یہ کس نے پکارا محمد محمد بڑا لطف آیا سوویرے سوویرے بڑا لطف آیا سوویرے سوویرے یہ کس نے پکارا محمد محمد بڑا لطف آیا سوویرے سوویرے بڑا لطف آیا سوویرے سوویرے خدا کی قسام من کو موجود پایا خدا کی قسام من کو موجود پایا جو سر کو چھکایا سوویرے سوویرے بڑا لطف آیا سوویرے سوویرے خیال محمد میں دین آگئی جب بہار آگئی جب وہ تشریف لائے خیال محمد نید آگئی جب بہار آگئی جب وہ تشریف لائے جب وہ تشریف لائے جب وہ تشریف لائے جب وہ تشریف لائے گلوں میں لطافت کلی میں ندامت بہار آ گئی جب وہ تشریف لائی سرا پائے رہے ہیں مطموع جانے بہار آ مدینے پچھایا سویرے سویرے بڑا لطف آیا سویرے سویرے یہ کس نے پکارا محمد محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے بڑا لطف آیا سویرے سویرے ماشاءاللہ سبحان اللہ اتنی پیاری اتنی خوبصورت آواز اللہ پاک نے آپ کو نوازی ہے بہت اچھا ماشاءاللہ میں تو کھو گئی آپا ماشاءاللہ سب سے پڑھ کر اس کلام کی ادائیگی جو الفاظ کا زیرو بم تھا اس نے بہت زیادہ متاثر کیا بہت خوبصورتی بہت شکریہ ہمیں بھی ماشاءاللہ بہت لطف آیا آپ کی آواز سنکر بہت ایک میرے تو رونگتے سے جو ہے نا ماشاءاللہ جب انہوں نے شروعات کی تو میں جب سن رہی تھی کلام تو میں کہی اور یہ ٹرانس میں چلی گئے اگدم سے جب کان میں عدیل بھائی نے بولا کہ یہ ہے تو پھر مجھے ہوا کہ اچھا میں تو شو کر رہی ہوں مجھے شو کرنا ہے اتنا مجھے ماشاءاللہ آپ کی آواز مجھے تو پہلی ملاقات ہے آپ سے میں تو اس سے پہلے کبھی نہیں ملی تو مجھے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو بہت خوبصورت آواز سے نماز ہے اللہ پاک آپ کا پسندیدہ ہوگا گھر کے اندر آنے والا مہمان ایسا ہونا چاہیے کہ جو آئے وہ کچھ نکو سیکھ کر جائے بلکل ایسی بات ہے اور جاناتا ہو وہ بتا کر جائے وہ بتا کر جائے اصلاح بہت ضروری ہے بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے جب آپ دیکھتے ہیں گھر کی جی بلکل ایٹ کریں کوئی بات میں ایسی چینا پیٹ کرنا چاہوں گی بلکل آپ نے صحیح کہ عورت کو حدود کے ساتھ جوپ کرنی چاہیے لیکن اس میں پھر بہت ساری چیزیں یہ بھی ہیں کہ اگر کسی مجبوری کے تحت ایک عورت جوپ کرنے نکل رہی ہے تو وہاں پر مرد حضرات ہے تو ان کو بھی اسلام میں کہا ہے آپ کہ بھائی اپنی نظروں پر کنٹرول رکھو ان کو ایسے ٹانٹ نہ کریں ان کو ایسی نظروں سے نہ دیکھیں کہ ان کا وہ کسی بھی مجبوری کے تحت باہر نکلنا سب سے پہلی بات ہے کہ میں اور آپ جس سائیٹی میں رہتے ہیں یہ ایک اسلامی معاشرہ نہیں ہے اس لیے کہ اسلام اس طرح کی کسی بات کو آگے بڑھاتے ہی نہیں ہے جو ہمیں اپنے اردگرد نظر آتی ہیں یہ غیر اسلامی معاشرہ ہے اس غیر اسلامی معاشرہ میں مجھے اور آپ کو اپنے ذہنوں کی تربیت کرنی ہے اپنی نگاہوں کی تربیت پردہ عورت کے لیے بھی ہے پردہ مرد کے لیے ہے زبان کی حفاظت عورت کے لیے بھی ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں مردوں کا بیان ہے ویسے ہی عورتوں کا بلکہ میں کہتی ہوں عورتوں کا بیان زیادہ ہے اس لیے کہ ایک سورہ مریم پوری سورہ عورت کے نام پر ہے تو ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ عورت کو اسپیس ملنی چاہیے بلکل جیسے مرد کو بہت ساری عورتیں بھی بڑی ظالم ہوتی ہیں وہ مرد کو نہیں جینے دیتی ہیں ہمیں جو ظلم پر لانت نہ کریں آپ نہیں ہے جو جبر کا منکر نہیں وہ منکریں دی ہیں تو ہمیں ظلم کے خلاف بات کرنی ہے ہمیں جبر کے خلاف بات کرنی ہے عورت اور مرد کو جنڈر کو بیچ پر نہ لائے جائیں اگر دوسروں کے عورتوں کی ضروریات زندگی وہ آسانی سے پوری کر سکتے ہیں چار بیویوں کو رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں لیکن دیکھیں نا محبت سے پیٹ نہیں بھرا جاتا آئی لب یو کہنے سے طاقت ضرور ہے آئی لب یو میں لیکن آئی لب یو سے پیٹ نہیں بھرا جاتا خالی جیب مسائل کا حل نہیں ہے جب ہمارے پاس ضروریات زندگی پوری ہوں گی جب ہی ہم دوسروں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں بلکل کل ایک بیوی رکھ کر بھی ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے بازدوا یہ بھی دیکھا ہاں ٹھیک ہے لیکن آج کل پتہ ہے لوگوں میں اتنا فرسٹیشن ہو گئے گا میں نے تو دیکھا ہے کہ اداروں میں جاتی ہوں جو شادی شدہ ہیں وہ خواتین کو دیکھے کریں ہماری تو شادی نہیں ہوئی ابھی تو ہماری شادی نہیں ہوئی پھر مردوں کو ننہ بننے کا بھی اتنا شوق ہو گئے صحیح کہہ رہی ہے لیکن دیکھیں نا آپ اپنے تو دل کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے تو دیکھیں نا کہ اپنے آمال کو ہم صحیح رکھیں اپنے کردار کو صحیح رکھیں اپنی صیرت کو صحیح رکھیں تو اللہ تعالی ہماری زندگی کے تمام مسائل کو حل کر دے گا حل کر دے گا نفراتیں کرایتیں ہم لوگوں نے پالی ہوئی ہیں نا آج کل مطلب فلاح سے ایک تو حرس حسد یہ بہت منافقت رکھی ہوئی نا جس کے پاس جو ہے اس کو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب میرے مالک نے اس کو دے دیا تو آپ کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے رائٹ کے آپ کیوں بولیں اس کا حق ہے اس کا نصیب ہے جو اس کو ملا کسی کے نصیب سے نہیں لڑ سکتا آپ نہیں نا نصیب سے کم نا نصیب سے زیادہ اس بات کے بارے میں سوچیں سمجھیں اس بات کو کہ شکوے شکایتیں نا کسے بولتے ہیں پروناؤنس کرتے ہیں اس نے نہیں بولا تو میں کیوں کروں سلام میں پہل کریں آپ کا درجہ بلند ہوگا اس سے پہلے ہم سنیں گے کلام جاتے جاتے کوسر کی آواز میں خوبصورت کلام ماشا اللہ جو میں قدمے قدم ہے تو میں دعایاں کلام آپ کے سامنے پیش کروں میرے مولا کارم ہو کروں میرے مولا کارم ہو کروں میرے مولا کارم ہو کروں تم سے فریاد کرتے ہیں ہم تم سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہرباں ہم تیرے در سے جائیں کہاں دو کرے جو مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بے کسوں کو سہارا ملی ڈوبتوں کو کی نارا ملی دور ہو tactical ڈوبتوں کو شک benefic ڈیرے ڈیرن موسیقی